یہ دو اندھے قتل ہیں اور دو اندھے قتل ہونے کے بعد تیسرا جو ایک قتل ہونے جا رہا تھا آپ کے پاس آپ کے ہاتھ پہ موبائل ہے سوشل میڈیا ہے ٹی وی پہ آپ ڈرامے دیکھ لیں وہ بھی تقریباً اسی طرح کی باتیں آپ کو سکھاتے ہیں انڈین فلمیں دیکھ لیں انگلیش فلمیں دیکھ لیں تو آج کل آپ ہمیں یہ سوچ کے پریشار ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے فران چیز کہاں سے سیکھ لی کیونکہ ہم نے جو چیزیں نہ دیکھی ہیں نہ سنی ہیں نہ سیکھی ہیں وہ ہمارے بچے ہم سے کہیں زیادہ گھر میں بیٹھ کے اس موبائل پہ دیکھ رہے ہیں لڑکی کہتی ہے کہ میں اب بھی عثمان سے شادی کروں گے اگر میں رہا ہو جاتی ہوں اگر مجھے موقع ملتا ہے تو میں اب بھی عثمان سے شادی کروں گے کیا سمجھتے ہیں جبکہ عثمان کہتا ہے جی میں دیکھوں گا سوچوں گا اور ڈڑکی اسٹیٹ بھی کہتی ہے کہ اب بھی میں عثمان سے شادی کروں گے کیا وجہ ہے کون سی ایسی چیز ملزم میں ہے جس کی وجہ سے ڈڑکی آج بھی کہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں گی اصل میں میں نے بتایا نا کہ دونوں بے وکوف ہیں تربیت یافتہ نہیں ہے سمجھدار نہیں ہے اچھی ان کی تربیت نہیں ہوئی اور ان کی عمرے بھی چھ سات سال پہلے جب ان میں سوال میرا یہ ہے کہ لڑکی کا وہ جو جنون ہے جس طرح لڑکی کہہ رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنون ابھی بھی ویسے کا ویسا ہے یا اس میں کوئی کمی آئی ہے عشق والا شادی والا شادی والی بات تو وہ کرتی ہے کہ جی میں اس سے ابھی بھی شادی کرنا چاہتی ہوں اس میں وہ بہت ساری باتیں کہتی ہے کہ میں اس کی خاطر بدنام ہوئی ہوں سارے جہان میں ابھی اس سے شادی بھی نہ کروں تو میرا مقصد کوئی نہیں پاگل بننا ہے اور کچھ بھی نہیں دوسرا میاں سب یہ بتائیے گا کہ لڑکے نے اپنی بیوی کو مارا تو وہ بڑا حادثاتی ڈرامائی اور اس طرح اس کو مارا کہ کسی کو یہ شک بھی نہیں ہوا کہ ان کو کسی نے مارا ہے وہ ایسے ہی لگا جیسے حادثہ ہو گیا واش روم میں فیصل کے مار گئی ہے اسی طرح لڑکی نے بھی اپنے شوہر کو جب مارا تو ایسی ہی پلیننگ سے مارا کہ وہ ایسے ہی لگ رہا کہ جیسے وہ بینسوں کو چارہ ڈالنے گیا اور وہاں پہ ہار ٹیک ہوا انہوں نے یہ جو پلیننگ ہے یہ کیسے ایک جیسی کی اور اس طرح کی کہ ان کو اندازہ تھا کہ یار اس کی تکاروہی بھی نہیں ہوگی دیکھیں آج کل وہ آپ کے پاس آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے سوشل میڈیا ہے ٹی وی پہ آپ ڈرامے دیکھ لیں وہ بھی تقریباً اسی طرح کی باتیں آپ کو سکھاتے ہیں انڈین فلمیں دیکھ لیں تو آج کل آپ ہمیں یہ سوچ کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے فلان چیز کہاں سے سیکھ لی کیونکہ ہم نے جو چیزیں نہ دیکھی ہیں نہ سنی ہیں نہ سیکھی ہیں وہ ہمارے بچے ہم سے کہیں زیادہ گھر میں بیٹھ کے اس موبائل پہ دیکھ رہے ہیں اس لیے یہ کوئی اتنی حیرت والی بات نہیں ہے میاں صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملزم اور ملزمہ کو سزا ہو پائے گی اتنے شواہد مجود ہیں ہم کوشش اس میں پوری کریں گے اس میں قبر کو شاہیدی کروائیں گے اس میں دوبارہ پوسٹ مارٹنم کروائیں گے فرانزک سائنس لیب سے اس کے نمونے وغیرہ ٹیسٹ کروائیں گے ان کی رپورٹس ساتھ لگائیں گے گواہان کچھ جو ہیں جو تھوڑا بہت اس سلسلے میں جانتے ہیں ان کا ہم نے ریکارڈ شکارڈ کٹھا کیا ہوا ہے ہم نے کچھ ثبوت ہے اس طرح کے جو کٹھے کی ہیں ہم پراسیکوشن جو ہے اس کے ساتھ بلکل رابطے میں ہیں ہمارے ساتھ وہ آن لائن ہے مل کے اس کو کیس کو پراپر تیار کر رہے ہیں جس میں کوئی کمی بیشی نہ رہے آگے اللہ تعالیٰ بے تک کرے آخری سوال ہے آپ سے کہ ایسے عشق کی داستان جو دردناک خولناک ثابت ہوئی ہے کیا پیغام دیں گے معاشرے کو ایسی لڑکیوں کو ایسے لڑکوں کو جو عشق میں اس حد تک گزر جاتے ہیں جبکہ آپ نے بھی سنا ہے میں نے بھی سنا ہے کہ عشق میں خود کو تو درد دینا ہم نے سنا ہے کسی کی جان لینا کسی کو نقصان پنچانا بہت کام مثالیں ملتی ہیں اس میں میں دوسری طرف پہلے میسیج دوں گا جی وہ ہے میسیج والدین کے لیے ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے بلکہ اس چیز پر تاقید کرتا ہے کہ بچی اور بچے کی جب آپ شادی کرنا چاہیں یا کرنے لگیں تو اس کی رضا مندی ضرور حاصل کر جو کہ ہمارے موڈرن معاشرے میں شاید کچھ ہو ادروائز ہمارے ہاں روایتی خاندانوں میں ہمارے ہاں بڑے بڑے ہی رشتے تیہ کر دیتے تھے اور بچوں کو اس پہ سر جھکانا پڑتا تھا ایک تو یہ وہ وقت نہیں رہا پہلے دوسرا جو یہ بچے ہیں یہ لڑکیاں لڑکیں ہیں آج کل کے ان کے لیے میری یہ ہدایت ہے کہ سب سے پہلے ان کے لیے قابل احترام ان کے والدین ہیں ان کے والدین ان کو کس طرح ان کی پروش کرتے ہیں کس طرح ان کو پلہاتے لکھاتے ہیں ان کو اپنی اولاد کو کچھ بنانے کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں شاید ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے جب وہ والدین بنیں گے تو ان کو پتا چلے گا تو یہ ساری کباہتیں یہ جو اردگرد کی ہیں یہ پیار محبت یہ ساری بات کی ہیں سب سے پہلے اپنی پڑھائی پہ اپنے کیریئر پہ توجہ دیں اپنے والدین کی خدمت کریں عدب و احترام سیکھیں پاکی ساری چیزیں زندگی میں انسان کو مل جاتی ہیں میاں انجم توقیر سب بہت شکریہ آپ کا بلکل جی میاں صاحب نے جیسے کہا کہ والدین کے لیے اور بچوں کے لیے سب کے رائٹس ہیں اور سب کے رائٹس کا ان کو حق دیا جائے والدین احترام کے قابل ہیں ان کو احترام کیا جائے اور جو بچے ہیں ان کے ساتھ اس طرح سے رویہ کیا جائے کہ وہ ہر بات آپ سے کر سکیں اجازت دیجئے اللہ نگے بان